میاں نواز شریف کی اے پی سی سے بیس تنبر کی تقریر جس میں میاں نواز شریف پاک فوج پر برسے تھے اس پر شیخ رشید ایسے اشتہار میں نظر آتے ہیں کہ ان کا پارا بڑھتا جا رہا ہے چڑھتا جا رہا ہے شیخ رشید کہتے ہیں اکتیس دسمبر تک سب کچھ ٹائن ٹائن فش ہو جائے گا نون لیگ اور پپلز پارٹی کسی صورت استیفہ نہیں دے گئی شیخ رشید نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن لاہور آکے مولانا فضل الرحمن کا جببہ و دستار ایک کر دیں گے لیکن اس روز شیخ رشید لاہور تو آئے ہفتے کے روز لیکن ان کے ٹارگٹ پر مولانا فضل الرحمن کم مگر میاں محمد نواز شریف زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھے انہوں نے میاں نواز شریف سے دس سوال کیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے سوالات میں کیا وزن ہے انہوں نے کیا سوالات کیے ہیں پہلا سوال انہوں نے میاں نواز شریف سے یہ کیا کہ دشمن ملک کے سربراہ مودی کو ملک سے باہر فون کیوں کیا 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 کرتے تھے کیا وہ پاکستان سے کال کرنے میں کوئی خطرہ سمجھتے تھے بھارت کو اجملک صاحب کا پتہ اور ڈیٹا کس نے فراہم کیا سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کرایا سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ پر حملہ کرنے کے لیے لاہور سے بسیں کیوں پھیجیں بیس سو تیرہ کے الیکشن میں کتنا خرچہ کیا قطر سے الیکشن کے لیے آپ کو کتنے پیسے ملے تھے اسامہ بن لادن سے کتنا چندہ وصول کیا کتنی ملاقاتیں کی ڈان لیکس کے پیچھے کون تھا آج اعتراف کیا تو پہلے انکار کیوں کیا تھا بین ازیر بھٹو کی کردار کشی کے لیے حسین حکانی کے دستخص سے خط کس نے جاری کیا لندن سے نیپر پتھراؤ کی منصوبہ بندی کتنے دنوں میں ہوئی آخری سوال وہ کہتے ہیں آپ ووڈ کی بات کرتے ہیں کورٹ کی بات کیوں نہیں کرتے جب کورٹ طلب کرتی ہے تو بیمار بن جاتے ہیں شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج میں نواز شریف کے لیے دس سوال چھوڑے جا رہا ہوں امید ہے آج ہفتے کا دن ہے امید ہے پیر تک سوال تک وہ ان سوالوں کے جواب دے دیں گے وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ لوگ قومی ایشز پر ملاقات کرتے ہیں اور ذاتی ایجنڈے پر بات کرتے ہیں قومی اداروں کے خلاف بولنے کے لیے ایک گھنٹہ تقریر کر سکتے ہیں عدالت طلب کرتی ہے تو بہانہ بنا دیا جاتا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے یقینی طور پہ شیخ رشید کے سوالوں کا میاں نواز شریف جواب نہیں دیں گے لیکن بھڑ پونجیے ان کے قاسطہ لحس ان کے حاشیہ بردار چمچے اور خوشام بھی وہ بڑ چڑ کے شیخ رشید پر وار کر رہے ہیں یلگار کر رہے ہیں ان میں ایک رانہ سناولہ بھی ہے انہوں نے بھی جان نصاری کا وفاداری کا میاں نواز شریف کو ثبوت دیتے ہوئے دس سوال داگ دیئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ کس کے سوال جاندار ہیں کس کے مراد ہیں کس کے سوال خوشامد لیے ہوئے ہیں کس کے جنون ہیں شیخ رشید کے خلاف ان کا خوب سے باطن اس بات سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے عمران نیازی کا چپڑاسی فوج کو سیاست میں گھٹیز گسیٹ کر خطرناک کھیل کھیل رہا ہے مندخف وزیر عظم کے خلاف سازش کی اور کون امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہا تھا یہ رانہ سناولہ کی طرف سے پوچھے گئے سوالات ہیں بیس سو انیس کے دھنے کی فنڈنگ کس نے کی یہ فنڈنگ کہاں سے آئی کیا دھرنے میں پولیس کے سر پھارنے سیول نافرمانی کی کال بجلی بل جلانے کا پلان جیمز گولڈ سمیت کے گھر بنا موڈی کی الیکشن کمپین کون کر رہا تھا بی جے پی کے ایک خاتون رکم سے پیسے کس نے لیے تیز فارن فنڈنگ بینامی اکاؤنٹس کے ذریعے کس نے اور کہاں سے فنڈنگ لی جہوری دھماکوں کے وقت ملک سے بھاگ جانے والا ٹارزن کون تھا مشرف کے ریفرنڈم میں مال کس نے کمایا کشمیریوں کے نام پر پیسے کمانے والا غدار کون ہے کشمیر کا سعودہ کیوں اور کیسے کیا کلبوشن کا سہولتکار کون ہے کون وقالت کر رہا ہے کانسلر سروس کون فراہم کر رہا ہے یہ رانہ سناولہ کی طرف سے کیے گئے ایسے سوالات ہیں جن میں سے بہت سے کے بہت سے سوالوں کے جواب میاں نواز شریف پر ادھار رہتے ہیں جن میں کلبوشن کی سہولتکاری بھی ایک ہے کشمیر کے حوالے سے جو میاں نواز شریف کرتے رہے وہ بھی انہی سوالوں میں موجود ہے چاہیے تو یہ کہ رانہ سناولہ پہلے ان سوالوں کا جواب میاں نواز شریف سے لے لیں جو انہوں نے خود ہی شیخ رشید سے کیے ہیں باقی کوٹ آپ کی باقی بول آپ کی کوٹ میں ہے معزز ناظرین و سامعین کے ان میں سے کس کے سوال جینوں ہنا ہے کس کے خوش آمدانہ ہیں کس نے کس کی خوش آمد کرنے کی کوشش کی ہے چمچا گیری چمچا بننے کی کوشش کی ہے یہ سارا آپ کے سامنے ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اپنی رہے کمنٹس میں دے سکتے ہیں خدا حافظ